السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو آج میں آپ کو سرگودہ بورڈ کا ٹینتھ کلاس کا اسلامیات کا گیس پیپر اس وڈیو کے اندر بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے بورڈ کے اندر اسلامیات کے جو پیپر ہیں ان کے اندر اس کیس پیپر میں سے 90 سے 95% سوالات ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو وڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے پورا گیس پیپ اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری وڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں ٹینٹھ کلاس کا اسلامیات کا گیس پیپر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں مختصر سوالات القرآن میں سے اس کے بعد مزید سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سوالات بتاتے جائیں گے پہلا جو سوال ہے مختصر سوالات القرآن میں سے وہ ہے یوم الحساب کے آخری مرلے کیا ہے نرم گفتاری کے حکم سے کیا مراد ہے قیامت کے واقعات بیان کریں روز قیامت کو یوم البعث کیوں کہا گیا ہے کرامن کاتبین کا مفہوم بیان کریں منافق کی تعریف کریں اس کے علاوہ دوستو صبر کے مواقع تحریر کریں اس کے علاوہ شرک کیا ہے ایف آئی اہد پر نوٹ لکھیں اس کے علاوہ دوستو صبر کے مواقع تحریر کریں ترجمہ کریں اول واہو گنی العلیم اس کے بعد ترجمہ کریں اجزہ واحد غیبت کیا ہے اللہ تعالی نے مؤمنین سے کون سی چیزیں خریدی ہیں ماں بھاپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حکم کیا ہے رشتہ داروں کے حقوق لکھیں قتل اولاد کی ممانت سے کیا مراد ہے فاسق کی خبر پر کیا کرنا چاہیے انسان خود اپنے آپ کو کیسے زلیل کرتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آتے ہیں ترجمہ و تشریح القرآن جو آپ کے پاس آیات ہیں وہ کچھ یوں ہیں سورت النقطار آیت نمبر ایک تین سورت البقرہ آیت نمبر ایک دو چار آٹھ تیرہ دو سو اکسٹھ دو سو ترہ سٹھ اس کے بعد سورت النساء آیت نمبر نائنٹی تھیری ون تھرٹی فائف اس کے بعد سورت التوبہ آیت نمبر ون 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 یعنی ایک سو گیارہ سورت البنی اسرائیل آیت نمبر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اس کے بعد سورت الحجرات آیت نمبر ٹین اس کے بعد دوستو آپ کے پاس مختصر سوالات ہیں جو کہ الحدیث میں سے آپ کے پاس آتے ہیں ان کا پہلا سوال آپ کو کرنا ہوگا اسبیت سے کیا مراد ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے شفقت فرماتے تھے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہمسائے کے حقوق بیان کریں اس کے بعد حدیث کی روشنی سے بہترین انسان کون ہے سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے اس کے بعد امن بات شعبان جار کے مائنے کیا ہیں اس کے بعد قتل عمد کی کیا سزا ہے تکبیر کا مفہوم لکھیں سعادت مند کی تعریف لکھیں اس کے بعد سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سعادی منواز کا ترجمہ لکھیں تکبیر کی بنیاد کب اور کس نے رکھی حسد کا مفہوم لکھیں اس کے بعد دوستو حسد کی مذہمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے ترجمہ لکھیں رحمدلی کے بارے میں حدیث تحریر کریں رحمدلی سے آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ آپ نے تحریر کرنی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس مزید جو سوالات ہیں آپ کے اسلامیات کے ٹینت کلاس کے پیپر کے اندر وہ ہیں ترجمہ و تشریف حدیث کی ترجمہ و تشریف وہ آپ نے حدیث نمبر آپ نے کرنی ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ کے جو اسلامیات کے اندر مختصر سوالات تعلیمات اسلامیہ میں سے جو آتے ہیں وہ امپورٹنٹ آپ نے کچھ یوں یاد کرنے توحید کیا ہے تحریف لکھیں اس کے بعد اسطلائی معنی میں عقیدہ توہید سے کیا مراد ہے اسطلائی معنی میں عقیدہ توہید سے کیا مراد ہے عقیدہ توہید کے دو اثرات لکھیں صورت الاخلاص کا ترجمہ لکھیں شرک کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تین پہلو لکھیں اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر چار نقاط تحریر کریں اس کے بعد دوستو آپ کے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناتق کے قرآن ہے اور واضح کریں ٹھیک ہے طہارت کی اقسام لکھیں اس کے بعد طہارت طہارت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد طہارت اخلاق طہارت جسم طہارت مقام علم کی اہمیت بیان کریں اس کے بعد دوستو علم کی اقسام لکھیں علم دین سے کیا مراد ہے علم طب کیا ہے اس کے بعد دوستو رب زدنی علمہ کا ترجمہ لکھیں یعنی جو ہم حافظے کے لئے جو دعا پڑھتے ہیں وہ آپ کا ترجمہ رب زدنی علمہ اس کا ترجمہ کیا ہے علم معاشیت عدل اور ظلم میں فرق بیان کریں شہادت کے اصول شہادت کے کتنے اصول ہیں آپ نے اس کی اصول لکھنے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے بارے میں مثال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے کے ایک مثال دیں حدیث کی روشنی میں جہاد سے کیا مراد ہے مجاہدین اسلام کی دو صفات لکھیں جہاد کی فضیلت جہاد کی اقسام جہاد بالمال جہاد بالمال دوران جنگ مجاہدین کے دستور العمل کے رہنمہ اصول لکھیں اس کے بعد دوستو اگلہ جو سوال ہے آپ کا عقل حلال اور اس کی اہمیت روشوت گدہ گری کیا ہے اس کی وضحات تصانیف اس کی وضحات لکھیں اس کے بعد روزی کے ناجائز ذرائع روزی کے جائز ذرائع حیاء کے تین مراتب اس کے بعد حیاء کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کے بعد 36 سے آپ کے پاس حیاء کی اہمیت حیاء کا تقاضی کیا ہے سماجی انصاف کے معینے اور اہمیت قانونی مسابات اور معاشی مسابات مسابات مطلب ایکوالیٹی برابری فرض شناسی اس کے بعد دوستو آپ کے پاس ہے اگلہ سوال شہر اور بیوی کے حقوق لکھیں حقوق العباد یعنی ہمارے جو لوگوں کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں جبکہ حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو کہتے ہیں اولاد کے فرائض حقوق کی اقسام حقوق کی اقسام جیسے میں نے آپ کو بتایا حقوق العباد اور حقوق اللہ حقوق العباد کی اہمیت لکھیں اس کے بعد اسلامی عبادت کا طریقہ امتیاز کیا ہے عابد اور معبود میں کیا فرق ہے عابد اور معبود میں کیا فرق ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں ٹینتھ کلاس کے اسلامیت کے گیس پیپر کے اندر لانگ سوالات جو آپ کے پاس آئیں گے جو آپ کے ٹینتھ کلاس کا جو پیپر ہوگا اسلامیت کا اس کے اندر لانگ سوالات کون سے آئیں گے تو اس کو کیئر فولی دیکھے گا اور یہاں پہ سنتے رہے گا دوستو پہلا جو آپ نے لانگ سوال کرنا ہے وہ ہے کردار سازی میں توحید کی اہمیت اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں اس کی اہمیت بیان کریں اس کے بعد طہارت جسم اور طہارت طہارت کی وضاعت کریں اس کے بعد اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے کیا ترتیبات دی گئی ہیں کیا ترغیبات دی گئی ہیں اس کے بعد عدل پر نوٹ لکھیں اس کے بعد جہاز سے کیا مراد ہے اس کی اقسام اور فضائل لکھیں اس کے بعد روزی کمانے کے لیے جائز اور ناجائز رزرائے بیان کریں اس کے بعد جہاز سے کیا مراد ہے اس کی اقسام اور فضائل لکھیں اس کے بعد سماجی انصاف پر نوٹ لکھیں اس کے بعد آپ کے پاس حیاء کی وضاعت کریں نیز حیاء کے مراتب لکھیں اس کے بعد قانونی مساوات پر نوٹ لکھیں اس کے بعد اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات لکھیں اس کے بعد دوستو آپ کے پاس حقوق کی اقسام پر تفصیلی نوٹ لکھیں اس کے بعد دوستو آپ کے پاس عربی جو گرامر ہے یعنی آپ کے پاس جو عربی گرامر ہے اس میں سے جو آپ کے پاس ڈیفینیشنز آ سکتی ہیں یا سوالات آ سکتے ہیں وہ آپ نے یہ کر لینے اس میں ضمیر کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں اس میں ضمیر متصلقی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں فائل کی اقسام کے نام لکھیں اس کے بعد فائل متزار لکی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں اس کے بعد مرکب کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں مرکب اضافی اور مرکب توسیلی کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں فائل لازم اور فائل متحدی کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیں اس کے بعد ہے حرف کیا ہے حرف جاریہ کی تعریف اور پانچ مثالے دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا ہے اسم زمیر کی اقسام کے نام لکھیں اس کے بعد ہے آپ کے پاس جو سوالات ہیں فیل کی تعریف لکھیں اور دو اقسام دیں فیل مرقب بھی تعریف لکھیں اور دو مثال دیں مرقب ناکس کی تعریف لکھیں اس میں جملہ اسمیہ جملہ اس کے بعد تعریف لکھیں اس کے بعد فیلے معروف اور فیلے مجھولکی کی تعریف لکھیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ آپ کے پاس اسلامیات کو ٹینت کلاس کا جو پیپر ہم نے آپ کو بتایا ہے گیس پیپر یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جو ہے وہ نائنٹی فائی سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے پاس نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں سے آپ کے پاس لازمی طور پر آئیں گے برشورت یہ کہ آپ یہ پورا پیپر جو ہے وہ آپ خود سے اس کی تیاری کریں اس کو پورا کمپلیٹ یاد کریں اس کی جو ہے وہ آپ یاد کر کے پھر اس کو لکھنا بھی شروع کر دیں پھر آپ کی جو مستیکس جو لکھنے میں آتی ہیں وہ بھی آپ کی پکڑی جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا پیپر پورا انشاءاللہ تعالی آپ کا لگے گا اور ایک ریٹ آپ حاصل کر لیں گے دوستو یہ اگر ویڈیو کے اندر اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یا آپ کو صحیح دکھائی نہیں دیا یا پیج کی جو گڑ بڑ تھی وہاں سے آپ یہ پورا جو ہے وہ گیس پیپر اسلامیات کا ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کی سٹیپ بائی سٹیپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں جو سوالات آپ اس میں سے کر لیں اس کے اوپر ٹک لگا دے جو نہیں کریں گے تو اس کو مزید کرنا ہے تو آپ کی سہولت کے لیے ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ پورا گیس پیپر آپ کے لیے ویڈیو لنک کی صورت میں آپ کے پاس اپلوڈ کر دیں گے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ پورا ڈاؤنلوڈ آپ کر سکیں گے تو دوستو مزید آپ کے پاس جو ہے وہ ٹینت کلاس کے گیس پیپر آپ کے پاس آنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو چانل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی اس میں سے بھلا ہو سکے اللہ حافظ دوست